موسیقی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم اکردے ملکر خداوند کی عبادت کر رہے ہیں سو آئیت ہم عطاب مقدش کو ادرانیوں کے خطوے سے دیکھیں اس کا تیر ماں باب اور پندر میں آئیت ان کی آئیت ہم دیکھیں گے کوئی بھی بھینٹ یا بھائی ضرور کتاب مقدش کو کھول کر رکھیں تاکہ ہم کلام کو جلد حوالہ ملنے کے سبب سے ٹائم بچا سکیں گے سو یہ حوالہ میں پڑھتا ہم لکھا ہے عبادیوں کا خط تیر ماں باب اس کی پندر میں آئیت پھر سن لیجئے تیر ماں باب پندر میں آئیت پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہمتوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں آئیت نے سر کو چکائیں بھی آنکھیں بند کریں اور اپنا دائنہ ہاتھ اسمان کی طرف بلد کر ہم دعا کریں گے آسمانی باب آپ جو نہایت مہروان زندہ پاک خدا ہے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج جتنے لوگ تیرا وچن سکھنے کے لیے آئے ہیں اور جنہوں نے تیرے دن کو پاک تھیرایا ہے خدا وند ان پر تیری برکت آکھ اٹھائیں جائے اور خدا وند خدای پدوش تاریخی کی جتنی نہ پاک پورتے اس وچن کو جڑا لکھ کر جانا چاہتی انہیں یسو کے نام سے حکم دیتے ہیں ذہنوں خیالوں دلوں سے نگل جائے یسو کے نام میں چھوڑیں یسو کے نام میں اور خدا وند یسو کے نام سے پور جلی جائے بہن کر جائیں آسمانی فرشتو چاروں طرف آ کر کھڑے ہو جاؤ اس حکم کی پال نہ کرو انہا پاک پورتو کو اندر خوشنے نہ دو خدا وند یسو آج صبح ہم گھتے اور تُو پڑے ہم چکے اور تُو اٹھے تیرا بادل یہاں پر چھایا رہے جب تیرا کلام نازل ہو تو اے خدا وند بندھن ٹوٹے جوے کھلے دل چوش سے پھاچھائے خدا وند ان کے لئے مقاشفہ کھلے ان کی راہ ڈائیکشن یسو کی آمد مسیح کی بھو پیاس نیش رہتی پیدا ہونا یسو کی مفادہ لی ان کو چھوئے خدا وند بیماریاں کلام نازل ہونے کے ثابت سے شفاہ پا جائیں تیری پرگتہ اے خدا وند رون کوچ کی آگائے اس بادل میں ہم رہے ہر پندھن یسو کے نام سے ٹوٹ چائے چھو برکتے یسو کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین ہم نے عبرانیوں اس کا پیروہ با اور اس کی پندروی آئیت پڑی ہے آج جو پیغام خدا وند نے میرے دل میں ڈالا ہے اس کا انوان ہے ہمد کی قربانی کیا ہے ہاں جی the sacrifice of praise ہمد کی قربانی کیا ہے اس کو آج میں نے اور آپ نے سکھنا ہے کہ آج سندر بندی دی قربانی دی نہیں گال ہوگی اور بریانی دی قربانی دی گال نہیں ہوگی کسی بچڑے بکڑے پر خون کی قربانی کی بات نہیں ہوگی آج پریز کی ہمد کی ستائش تمجید کی ورشیب کی خدا وند قربانی چاہتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ورشیب جو ہے ہم کر سکتے ہیں اور کیسے خدا وند کی قدرت کام کرتی ہے اور ورشیب جو ہے یہ ایک قربانی ہے جس کو خدا کہہ کرتا ہے چاہتا ہے سو ہم نے عبرانیوں کے خط میں سے اس کو پڑا ہے ذرا تھوڑا سا اس کا پسے منظر دیکھ لیجئے کہ یہ خط ہمیں ان تمام مذہبی نسان سے الگ ہونے کو کہتا ہے جن میں مسیح کو واحد خدا وند اور نچات دہندہ نہیں مانا جاتا اور یہ خط ہر یسوسی کی ایک ہی بات قربانی کو نچات کے لیے کافی ووافی اور نہیں سمجھتے ان کو یہ بتاتا ہے کہ یسوس کی قربانی کافی ہے ہمارے اور یہ خط ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اہد عدید کے نظام اور اس کی تمام مثالیں اور تمام کچھ وہ سایہ ہے اور ہمارے خدا وند یسوسی میں وہ سالہ سایہ تکمیل پاتا ہے حقیقی بن جاتا ہے یہ خط ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارا بڑا سردار کہن ہے اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہماری قربانی ہے اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہماری قربانگاہ ہے اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آسمانی مقدس میں خدمت کرتا ہے اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی کہانت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور یہ خط ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمارے پاس بہتر اہد ہیں ہمارے پاس بہتر ترمیانی ہیں ہمارے پاس بہتر امید ہے ہمارے پاس بہتر وعدے ہیں ہمارے پاس بہتر گھر ہے ہمارے پاس بہتر کہانت ہے ہمارے پاس بہتر مراس ہے یہ خط ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہمارے پاس عبدی مخلصی ہے عبدی نجات ہے عبدی اہد ہے ایک عبدی مراس ہے عبرانیوں کا خط ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقی مسیحوں کو آنکھوں دیکھے بغیر ایمان سے چلنے کی حوصلہ افسائی کرتا ہے کیونکہ یہ وہ زندگی ہے جو مسیح کو خوش کرتی ہے جب ہم ایمان کے بغیر چلتے ہیں اور یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کی برتری انہیں دنیا میں سب سے زیادہ مراہم یافتہ لوگ بنا دیتی ہے جو سب سے زیادہ ریچ ہوتے ہیں جب ہم مسیح کی ورشپ کرتے ہیں جب ہم مسیح کو پا لیتے ہیں سو اس خط میں ایک بات اگر آپ سیکھ لیں تو یہ پورا خط آپ کو سمجھ آجے گا اور وہ یہ ہے کہ عبرانیوں کا خط در حقیقت یہودیوں کا ایک سوال تھا اور وہ سوال وہ ایک سوال کا جواب ہے یہ پورے عبرانیوں کا خط اور وہ سوال سنیے کیا ہے یہودی یہ سوال پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے کرسچن سے وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے اور کیونکہ یہودیوں کا فقر تھا کہ ساڑے کو کی کچھیں ہمارے پاس وہ کہتے تھے انبیاء کی گراہ بہا مراز ہے تتاہیے کو کیے ہمارے پاس خدا کی قدیم لوگوں کی تاریخ فرشتوں کی نمائی خدمت ہے کرسچن تمہارے پاس کیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس محروف ممتاز شریعت دینے والا موسیٰ کے ساتھ تعلق ہے تمہارے پاس کیا ہے اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس صحیح ملٹری کمانڈر یشوا کے ساتھ ہمارا قومی تعلق ہے تمہارے پاس کیا ہے وہ کہتے تھے ہمارے پاس حارونی کہانت کا چلال ہے تمہارے پاس کیا ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاک خیمہ اجتماع جہاں خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا ہے ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے شریعت کا عید جو موسیٰ کی محارفت دیا گیا ہمارے پاس ہے خیمہ اجتماع میں خدا کم کر رک گردہ ساز و سمار اور شاد دار پردہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے اور وہ کہتے تھے خیمہ اجتماع میں عبادر اور خاص طور پر عظیم یومِ کفارہ یومِ کفارہ یہودی جنتری میں سب سے اہم دن یہ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے تو بتا رہیے چاہتا ہوں پہلی صدی میں یہودی اپنے قدیم رسمی مذہب کی چھلا دی باتوں پر بار وہ فخر کرتے تھے تیرے تنسیئن پوچھنے سے کرسچن سے اور اتانا مارکے انہیں تنسیئن پوچھتے تھے کہتے تھے ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے تمہارے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہاں ایک بالا کھانا ایک میس تھوڑی سیویں اور روٹی اور اس کی خاطر تم نے یہودیت کو چھوڑ دیا ہے بس یہ کچھ ہے تمہارے پاس ابرانیوں کا خط ان ساری باتوں کا ایک چھوٹا سا ایک لفظ میں جواب دیتی ہے کہ ساڑے کو کیے سنئے وہ کیا ہے ابرانیوں کے خط کا مصنف اس سوال کا جواب کہ تمہارے پاس کیا ہے یہ دیتا ہے ایک لفظ میں کہ ہمارے پاس مسیح ہے ہیلیلویہ ہمارے پاس کیا ہے مسیح ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس مسیح ہے تو اس کا مطلب سنیے کیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے جو انبیاء سے بڑا ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے جو فرسکوں سے بڑا ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے جو موسا سے بڑا ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے جو یرشوہ سے بڑا ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے جس کی کہادت حارون کی کہادت سے افضل ہے ہمارے پاس وہ مسیح ہے وہ جو زیادہ پہتر مقتش میں خدمت کہتا ہے ہمارے پاس وہ ہے جو خیمہ استماع کے فرمیچر اور پتہ کی اصل ہے ہمارے پاس وہ ہے جس نے گناہوں کے لیے برے بچوں کا خون نہیں بلکہ اپنا خون لے کر ایک ہی بار قربانی دے دی افضل قربانی ہے ہیلیلویہ اس لیونوری کا ہمارے پاس مسیح ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے اس کے چواب ہیں اپرانیوں کے خط کا سنیے جس طرح ستارے سورج کے زیانہ جلال کے سامنے مانگ پڑ جاتے ہیں بلکہ اسی طرح خداون یسو کے جلال کے سامنے یہودیت کا سایا اس کی مثالیں بے ہوکت رہ جائیں ہیں سو ہمارے پاس مسیح ہے آئیں اس حوالے کی طرف کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ حوالہ مسیح سے شروع ہوتا ہے لکھا ہے اس حوالے کو ہم دیکھیں پندر بھی آئے پس ہم اس کے وسیلہ سے تو اس کا مطلب ہے اگر اگلیس پائیول میں کئی پڑھے تو کئی جگہ پر یہ ترجمہ ہوا ہے through Christ through Jesus Christ اس کے وسیلہ یاد رکھئے اب آپ کی حمد کی قربانی یسو مسیح کے وسیلہ ہے آپ کی خیرات یسو مسیح کے وسیلہ ہے اب آپ یسو مسیح کے وسیلہ سے مقبول اور قبول پھیلتے ہیں سو سب سے پہلے اس نے ہمیں یسو میں ہمیں قاہن بنا دیا ہے اے تھے تسی جنہیں میں پھر ہو آپ سب جو ہیں وہ تمام اماندار قاہن ہیں کیونکہ جو خدا کی پرستش کے لیے خدا کے مقدس میں جاتے ہیں اس سے پہلے آپ ورشک کریں آپ سمجھیں کہ آپ مسیح میں قائن ہیں پرستش کہانت کرتی ہے پرستش کہن ہونے کرتا ہے ہم اس کے وسیلہ سے پہلے قائن ہیں اور پہلے پترس دو پانچ میں لکھا ہے تم میں زندہ پتھروں کی طرح پہلا پترس دو پانچ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ قائنوں کا مقدس فرقہ بن کر اس روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسو مسیح کے وسیلہ سے خلا کے نستی مقبول ہے ہیلیلویہ ہم قائنوں کا مقدس فرقہ ہے پرستش کرنے کے لئے یسو مسیح کے وسیلہ قائن بننا ہے اور میں نے اور آپ نے پھر ورشپ کرنی ہے اے عام بہتیرا کام نہیں ہے یہ قہادت کا کام ہے ورشپ کرنا اور آگے کیا لکھا ہے میں نے کہا سب سے پہلے لئے آئے ہمیں یسو مسیح کے وسیلہ قائن دیکلیر کرتی ہے ہمشاہی قائنوں کا فرقہ ہے جو مسیح کی قواہی دینے کے لئے دنیا میں جاتے ہیں پہلا پترس میں دوسرے واپ کی دونوں میں لکھا ہے لیکن تم ایک پردزی کا نصر صحیح قائنوں کا فرقہ مقدس اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریخی سے اپنی اچھی بی پروشنی میں بنایا ہے ملکیت کے لئے جو گریگ ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے خزانہ میں اور آپ اس کے خزانے ہیں میں اور آپ اس کا سونا چاندی ہیرے جورات ہیں جب ہم قائن بنتے ہیں مقدس برکزیدہ اس سے پہلے آپ فورشک کریں آپ ستائش کریں آپ مسیح کے وسیلہ سے اس کی قربانی کے وسیلہ سے اس کے خون کے وسیلہ سے دھوڑے ہوئے چھوڑتے قائن مقدس مسیح خدا کی خاص ملکیت اس کا خزانہ اس میں آپ ورڈ شک کریں تو پھر خدا ان کے حضور ہم کیا تھیلتے ہیں قابل قبول اور مقبول تھیلتے ہیں تین قربانیاں ہیں نمبر ایک اس آیت میں ایرادو پیلہ نسی اور میں ورڈ شک کریے پہلے مسیح کے وسیلہ سے ہم کہن ہوں اور تین قربانیاں سنوئے وہ کیا ہے ہم کی قربانی کرنے سے پہلے اپنی شخصی شخصیت کی قربانی دے اور ان کی تھیلتے ہیں رومیو پارہ ایک میں کیا لکھائیں تم اپنے بدن کیا کرو تم اپنے بدن تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے ہاں پیش کرو نظر کرو پہلے پہلے میں نے اور آپ نے اپنی شخصیت کی قربانی دے دی ہے ایک قربان شخص ایک مٹھا ہوا شخص ایک خداوت کے حضور بکھلا ہوا شخص ایک شخص جس نے اپنی ہش کی اپنی خودی کا الکھار کر لیا ہو وہ شخص خداون کی ہم کی قربانی گزران سکتا ہے تیجنے اپنا آپ بھی نہیں مٹا ہے وہ تو مو چکیا پانڈے پون لے لے قوائر جڑا لگے جڑا گوڑا آگیا ساتھ آگے آبازہ آگیا کیا ہڑ میں ونشپ کر سکنا نو 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 پہلے آپ ورمیں اس کے رسیدہ سے کہانت کی مقدس برگزیدہ پاکیز کی کو جانے اور یہ بات کیا لکھا ہے یہ جو لکھا ہے کہ اپنے بندن ایسی قربانی ہونے کے لئے پیش کرو ایسا مطلب ہے فرما پردار بندہ وشک کرے اوپیڈینس شخص اور خداون کی محانفت سے پھرا ہوا رحیم مرسی خداون کے نالیج اس کے فان سے نالیج اف گھاڈ سے پھرا ہوا شخص اور ایسا شخص جو جسٹس انصاف کرنے والا ایسا شخص جو پروکن سپیرٹ شکستہ روح رکھتا ہو ایسا شخص جو بجمان دل جو پورے طور پر اپنے پچھتاوے کے وسیلہ سے گناہ گئے کھنات کر گناہ کو چھوڑ دیا ہو خدا کی محبت روح قدرت سے پھرا ہوا شخص خداون کی ہم کی قربانی گزراتا ہے اور دوسری کو چیڑا نہیں ہوں ہم بتا رہے ہیں کڑی ہوئے مندہ ہوئے پائی ہو لوگ اور گوائے ہو کیا ہے وہ جو پہلے کہانت رکھتا ہو کیا ہے جو پہلے جس نے اپنے بدن کو قربان کا پر قربان کر دیا ہو اپنی سخصیت کو میڈالیا اپنی خودی کو میڈالیا اے فرما پردار شخص ورشت کرتا ہو وہ ہم کی قربانی ہے سو ہم کی قربانی کیا دکھا ہے اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہوتوں کا پھل کدھی قربانی حمد کی قربانی کدھے وسیلے نہ دے رہی ہے اے پھر خدا منطل کو آج سندر بندی نہیں مانگ رہے کاش بندے نے پتا چلے میں کہیں رمیتا ہوا شخص وہ گانا شروع کرے وہ ہم گانا شروع کرے تو دیکھئے یسو مسیح کے وسیلہ سے جو ہمارا بڑا سردار قائل ہے اس میں تمام دفع کی تمام چیزوں کو وہ نہ نقابلی جو ایسی چیزیں ہمارے اندر نقابل پرداشت ہیں وہ سردار قائل کے وسیلہ اس کے لہو کے وسیلہ وہ نکال دیتا ہے تاکہ ہم اپنی خوبیہ اس میں شامل کرے کیا لکھا ہے یہاں پر ہمد کی قربانی یعنی ان ہونتوں کا پھل کن ہونتوں کا ہونت 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 کہانت کہانت تو سمت کہیں رہتے ہیں ان ہونتوں کا پھل چیڑی شخصیت اپنے تو سے مٹھی ہوئی ہو ان ہونت ہونت پھل جو مسیح کے وسیلہ اپنی قربانی لے کر آتے ہیں اگر تجھ کہہ جڑا اچھی قربانی دے گا تو وہ قربانی باعث سے مرکت ہے پھر قریب مانے تھے رہے گے لیکن اگر آپ اپنی قربانیاں یسو مسیح کے وسیلہ تیت تیت ہونت دے پھل اس کی پیش اس کی ورش جب نگارہ ہو کتنی بھی کم ہو وہ یسو کے وسیلہ کیا ہو جاتی ہے کی تی ہو جاتی ہے سو خدا صرف اس پرستش کو قبول کرتا ہے حمد کی قربانی اچھا لوگ کی چرچ لیت آن دینے جو حمد کی قربانی کی ہو جاتی ہے گز جت دیکھ گئی جب بہت خدا بڑی ہندی کی بڑی ہندی تان پتہ ورشیب کے برام خموش رہتا ہے جیدی ورشیب ہندی ہوئے جیدی تعریف ہندی ہوئے جیدی پریز ہندی ہوئے تو خدا خموش رہتا رہ تاکہ میں اور آپ اس کی پریز کریں پاک خون پون سے گہن بن کر گھمد کی قربانی جب تک آپ خدا کی یس سمسی کے مجھ سیلہ سے پریز نہیں کرتے اور میں بتا رہا تھا کہ خدا صرف اس پرستیش کو قبول کرتا ہے جو مخلصی یافتہ ان ہونٹو یعنی مخلصی یافتہ ہونٹو سے نکلتی ہے ان ہونٹو یعنی نچات یافتہ ہونٹو سے نکلتی ہے ان جب فرما پرداری کے ہونٹو سے نکلتی ہے ان ہونٹو جب کائن کے لاب پر کر نکلتی ہے ان ہونٹو جب مقرجس ہونٹو سے نکلتی ہے ان کی جن کے جو خدا کے خاص اور خزانہ ہوتے ہیں ان ہونٹو سے خدا پرستیش کو قبول کرتا ہے جو مدی جو ندی شخصیت سے نکلتی ہے اس پرستیش کو خدا قبول کرتا ہے وہ جو روحانی ہونٹو سے خدا کی پرستیش کرتے ہیں ان اس ہونٹو کو خدا قبول کرتا ہے جو رہیم اور خدا میں اس کے علم اس کے روح پھری ہے ان ہونٹو سے خدا پرستیش کو قبول کرتا ہے اے شکستہ روح کے ہونٹو سے خدا پرستیش کو قبول کرتا ہے جو پرستا میں کی روح رکھتا ہے ان ہونٹو سے اور جو پرستار راست فازی سے راست فازی کے ہونٹو سے خدا کی پرستیش کرتا ہے ان ہونٹو سے خدا پرستیش کو قبول کرتا ہے ہیلیوی یسی سمجھے کریں نو چرچ مجھے اور آپ کو خدا ون کی قربانی گزران نہ ہے اے ہم کی قربانی کی ہندہ سے اس سے پہلے کہ آپ قائم اس سے پہلے آپ قربان کریں آپ کی شخصیت خیر یا قربان گا پر قربان ہو چکی ہو اس پہلے آپ قربان کریں آپ سوچیں کہ کون ورش کر کر رہا ہے سازوں کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ آتی ضرورت نہیں پڑے گی گلے گلے کھڑا رہے ضرورت نہیں پڑے گی کھاتے ہوئے دو بندیان کہت میں کنے دو بندیان بولو سو لکھے وہ دعا آتی آتی رہا دعا اور بولو ہونتا تھی قربان ہم ہونت کی قربانی گھدران میں تھے تو کیا ہوا ایک مفسر کہتا ہے جب وہ ورشپ کر رہے تھے کوئی ساز نہیں تھا کوئی کلیسیا نہیں تھی کوئی لوگ نہیں تھے کچھ نہیں تھا ان کے سخم پریس رہے تھے جو ہی ایک مفسر کہتا ہے جب وہ ورشپ کر رہے تھے کہ اس قدر خدا نے اسے سنا اس قدر خدا چھو کہ اہی ہلکا جا پیار ہلایا چھو کر پورا سمزلہ ہو گیا ہر چیز ہل گئی بنیات ہل گئی ارے ورشپ وہ ہے تشی نہیں خدا چھو پھر اپنی صدائش سے اپنی تمجید سے پھر ہر بند پھوٹے کا ہر چوہ پھولے گا جب کوئی کہانت میں رہ کر جب کوئی مدی ہوئی شخصیت میں رہ کر جب کوئی پاک لبوں سے راست لبوں سے ستائش کرے گا تو پھر پندھن پھوٹے گے چوہے کھلیں گے آپ کے خرامی میں ہر پندھن ہر سخت ہیل ہوگا آپ کو ستھانے والے آپ کی خدمت کریں گے ورشیب جواب کریں گے خدا خوش سوکا چنبش کھائے گا رون کچھ چنبش کھائے گا تو پر کھلیں گے نیوے ہیلیں گی اور آپ کے سخت ہیل کیے جائیں گے پس پر خان لگے جائیں گے جب کوئی مقدس ورشیب کرے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ورشیب کیا ہے سور نہ کانا سا زواز نے پہمے پندہ پتکار ہی نور چرچ پاؤ میں کہوں اے تیرکھے نا حمد کی قربانی اے نوی ایتنا میں کی یسو کے وسیلہ لیکن شریعت میں جب ہم چاہیں تو احبار کی کتاب میں یہ قربانی کیا تھی ہمت مسید وسیلہ کی ہوگئی یہ حمد کی قربانی لیکن یہ پہلے کیا لکھا ہے احبار سات بارہ پڑھئے سوری احبار دوسرا بارہ پڑھئے اور اس کی پہلی چار آیات جلدی سے اور کوئی خداون کے لیے نظر کی قربانی جڑواوا اپنے جڑھاوے کے لیے میدہ لے اور پہلے میدہ لیا جانا سی میدہ آگے اور اس کے اوپر لبان لکھے لبان تین گلہ جب یہ ہم کی قربانی جب شریعت میں تھی تو وہ یہ تھی کہ آپ میدہ لیں آپ دیل لیں آپ لبان لیں اب میدے دل کلے اور خداون کو چڑھا دیں یہ مسئلہ پر چڑھا دیں یہ آپ کی قربانی لیکن اب مسیح میں یہ قربانی کیا ہے خور سے سکھئے ہونے پہلا میتہ لہاؤ پہلے آپ میتہ ہو جاؤ ہے نا آپ پہلے زیادہ میتہ بھوتا کلے دل ہونتا ہے کیا خیال ہے نا زیادہ پیسے ہو بھوتا ہونتا ہے ہونتا کیا ہونتا ہے ہونتا ہے آئیے آپ پہلے ہونتا دیں آپ میتہ بھان جاؤ آپ پیسے ہوئے میتے ہوئے آپ کے اندر اس سے پہلے کے ہونتوں سے پرست نکلے آپ پاک ہو یسو کے لفظ کے وسیلہ دیں ہیلیلوی آلی اور پھر کیل خیر دل وشید رولکوت سے پھرے ممو روحانی شخص کا کام یہ دیکھے قید میں ایک میتے ہوئے شخص کائن ستائش مسید کی قربان کہ لوگ شاہی کائنوں کا فرقہ تیل دینا مراد رول کچھ سوا اور دوچھی گھن سنلو تیل مالی دولت کو بھی زائر کت ہے تو میں کہتا اے لوگ جو کائن مقدس شاہی کائنوں کا فرقہ ہے یہ خدا کے لئے خسانہ ہے وہ بندہ خسانہ خون مسید کے لئے رول قدس سے پھرا ہوا دیتی جی گھر دیتی کی ہوئے دست رو لبان ہو تیل بان دا مطلب خشبو اور خشبو سنلو کی خشبو پا گردار لوگ جن کے گردار یسو نے اپنے خون سے بنا دیے ہو جن کے گردار اس نے کلیسیہ میں رکھ کر بنا دیے ہو پہلے لچہ لفنگا ہوئے اور بان گردار ہو چکا ہو بان گردار شخص کا کو جو ہے ورشپ کر دی ہے اس کے مسیلہ سے ہم کی قربانی اور میتا فیل اور لبان نہیں ہے بلکہ آپ میتا بڑیں آپ اسے ہوئے ہو آپ روح اس سے کریں آپ کا کرکٹر حیل اللہ مسیح کا مساج مسیح کا گردار ہو پھر بندہ ورشپ کریں دیکھو ہندہ کی پھر دیکھئے کیا ہوگا میرے پیار احبار سات دو میلے لکھے سوری سات پارا میں جو دو شریعت چیز نا بے خمیری روٹی خمیر تو پاک گناہ تو پاک اور تیل چپڑی یعنی کہ تیل چیپ بجی چپڑی سمجھ دیو نا حیر رول کچھ نا پریا مامور پیدا ہوا شبز بے کلمشی کے دریا میں پوپا ہوا پرگے میردے کے تر کلچے تر یہ ہے ہم کی گربانی کون کسے جاتا ہے میرد کی میرد ہماری شخصیت باگرو میں باگرو کی شخصیت ہم میں ہمارا کردار باگرو میں باگرو کا کردار ہم میں جب ہم ملے ہوئے ہو تو جب ہم فار شک کر رہے ہو ہے نیلو یا کرے گردار کے شیلہ سے لوگ پچھے وہ گردار وہ مسار جو یسو کے لہو نے دیا ہے اور ہماری بسی بٹی ہوئی شخصیت جب باگرو یسو کے وسیقہ جب ہم حمد کی قربانی کریں گے تو پھر خدا مجھ مشک کھائے گا میرے پیار ہو آئے میرے جانے کھائے ہم دی قربانی وزرانی چار بانچ منٹ میں یہ بتاؤں گا میں جنر کیت گاندے دیکھیا میں نے ان کو مسیح کے وسیلہ سے حیرائے ملاہ پیش پاک مقدس رون کچھ سے پھرے ہوئے ان ہونٹوں کے پھلوں کو میں نے دیکھا ہے کوئی بات یہ تو کوئی حقل ہے آج ہو بھی بات شب کھا سکتا جو ایک کام ہوگی آئے موسیٰ کا کیت دیکھئے چھتی چھتی اڑھ حوالے کرنے سات کیت میں ہوتا ہوں گا موسیٰ کا کیت 13 32 1 سے 43 تک صرف پہلی تو تین آیت پڑھیں گے ان اللہ با کیت دیکھیں موسیٰ حلیب اس کی شخصیت قربان ہو گئی جب وہ مد گیا جب وہ مسیح کی ماری ہو گیا تو دیکھو وہ کیت کرتا ہے وہ ہنگلہ شخص ایک لبا کیت لکھتا ہے اور کرتا ہے کہ میں پوچھا پہنجی کیت کیت کرے کہ میں جی فلاں پہنجا بڑی مشہور بھائی جی کیت کرے فلاں بھائی بڑی بڑی بھائی جی کہیں پہنجی بڑی کیت کا ہے آپ دیکھیں موسیٰ کا کیت پڑھئے جنگی سے موسیٰ نے اس گیو کی باتیں اسرائیل کی ساری جمعیت کو آخر تک کہہ سنائی کان لگاؤ اے آسمانو میں بولوں گا اور میرے موں کی باتیں سنیں میری موں کی باتیں سنیں میری میری تعلیم پر سے میری تقریر شبنم کی معلی جی نرم گاز پر پڑھتی ہو اور سبزی پر جھڑیاں کیونکہ میں خداون کے نام کا اشتہار دوں گا اے لرش بے تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو تم ہمارے خدا کی تعظیم کرو وہ بہنی چٹان ہے بس تُو کی ہے کدا کی تے کہا نام آو ایک گی تو رکھان پر اسرائیل تا گی تے مہران لوگ کلی 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 سن لو وہ بھی کون دی جی کیونکہ جب آپ کی سندگی مسیق کی قدرت سے بھٹی ہے گی اجتماعی کی اور سی گون دی او دو گون دی چلی جان دی یہ اس وقت کہتے ہیں چاپک کی سندگی مسیح کے لائک ہے چلو جی کہاں پڑھ دیکھو ہاں جی ستران گھار ہی ہے کوئی بھی پڑھے جندی سے تب اسرائیل نے یہ کیت گیا موسیٰ گندہ اسرائیل کھان جا ہاں ایک ہمیں گوبالا اس کھومے کی داری کھڑو یہ وہی بواں ہے جسے رئیسوں نے ہاں قوم کے امیروں نے اپنے اصا اور لانتھیوں سے کھودا یہ کیت گا رہے ہیں کیسے گا رہے ہیں ان کی زندگی میں روح ہے قائلت ہے پاورو ہے اور یہ پیسے ہوئے یہ چرچ یہ پرانی حد نمی کا چرچ ہے جو کیت گا رہا ہے ایک اور گیت سرو دبورہ اور پرک کا گیت گزار اقدام پانچ فیباب کی پہلی تین عیاب پڑھے دبورہ قاضی تھی یہ تھے کوئی سٹیتس والا بند ہے نا کوئی جج تا اقدامی بند ہے نا یاد رکھیں آپ کو بھی ہمت کی ضرورت ہے اور آپ کر کے کوئی مقاق آ کے لوگا کو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ورشپ سننے والے میں اور آپ اگر موسیٰ کی طرح لیڈر ہیں تو ورشپ کے لیے ہیں میں اور آپ اجتماعی ہیں تو ورشپ کے لیے ہیں میں اور آپ دبورہ کی طرح جج ہیں اور پرک کی طرح کمانڈر ہیں میں اور آپ ورشپ کے لیے ہیں پڑھیں گزار پانچ ایک دین انہی تیر لاؤ گی تو پھر آج میرے ٹوڑا دیں اسی دن دبورہ اور ابھی نہون کے بیٹے پرک نے یہ گیت گایا آئے 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 کڑی مدا کیت گا لے ہے نا دبورہ اور پرک نے گیت گایا ہے پلے اور امرون کچھنا ہونٹوں کا پھل کوئی دوسری چیز نہیں یہ مسید کی مدرہ سے جب وہ آپ کو چھوئے گا تو آپ کے اندر سے جس دن آپ کو اپنے اپنی قدرہ سے چھوئے گا آپ انکلے ہوں گے آپ گائیں گے آپ لیڈر ہوں گے آپ گائیں گے آپ قوم ہوں گے آپ گائیں گے آپ تبورہ جج سپیڈرس میں ہوگے آپ گائیں گے آپ کمانڈر ہوں گے آپ گائیں گے جب وہ آپ کو اپنی کتل سے چھوڑے گا تو آپ گائیں گے کیا دکھا ہے پڑی پیشواؤں میں جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور خوشی خوشی بڑھتی ہوئے اس کے لیے خداون کو مبارک ہو خداون کو مبارک ہو اے بادشاہوں سنو بادشاہوں سنو اے شہزاد وقان لگاؤں شہزاد وقان لگاؤں میں خود خداون کی استعائش کروں گی میں خود خداون کی ساڑے پٹھا سسٹم چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں روح کچھ نے نہیں چھوا تو پورا گیندی ہر ہونکے میں کریں گی موسیق کے اندر میں کریں گا پڑی سرائیل کرتا ہے میں کروں گا کیونکہ یہ خدا سے چھوئے ہوئے لوگ یہ مٹے ہوئے لوگ یہ خداون کی کترہ سے پھرے پاک روزے پھر ہوئے لوگ ہونٹوں کا پھر آپ پہ جڑھاتے لیں میں کر شکر گزاری لوگ کہتے ہیں وہ بہت تسی کرو پاکوی صاحب تسی کرو تسی کرو تسی کرو آپ کو آئے لے آؤ شکر گزاری آگ کریں آگ کریں آگ کریں آگ کریں آگ کے لیے خداون نے کام کیا ہے آئیں ڈاؤن کا کیت سنیں ڈاؤن کیا تھا بادشاہ جلدی سے ہے ہاں جی پڑھئے دوکہ کی دوسرا سیمبل بائیس ایک کی گاور نینے تے بہت دیکھ آگ دی ہے جب اس کی صدقی میں رون کچھ بادشاہ ہو کر یہ ناچ پڑتا ہے یہ گپنے اتار دیتا ہے اپنی بادشاہ کا خیال نہیں رہتا اس نے سبور لکھے ہیں اس نے چار سارے چار ہزار ساز بنائے ہیں ارے یہ لوگوں کو نہیں سناتا بلکہ یہ اپنے خدا کو ہم سناتا ہیں بڑھئے دوسرا سیمبل بائیس سواب پیلی آیان سے اتار دیتا ہے ایک دعائی تے بڑھا جب خدا نے داؤ کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے رہائی تھی تو اس میں خدا کے حضور اس مضمون کا گیت سناتا ہے وہ نے بھی کیت گیا ہے داؤں دیں اب کون ہے ناچی بادشاہ ناچی چھاچے ناچی ہم برادوی برادوی کے جانے تام ہی نہیں کان دے وہ قومی تھی وہ بادشاہ تے وہ لیڈر تے ہیں اندرو حمد تنی اندرو حمد نکلے تے خدا چھم رہا ہو کیا کہا اس نے وہ کہنے لگا خداون میری چھتان اور میرا کلا میرا کلا اور میرا چھوڑانے والا میرا چھوڑانے والا خدا میری چھتان میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا خداون میری چھوڑانے والا میری چھتان میں اپڑے گیت کا کیا سی حضوری خدا آپ کا کیس سننا چاہتا ہے آپ کا گھائیے آئی چرچ میں صرف یہ ایک سر میں ورشپ کا نہیں ہے ہاں پھر یہ چڑھاؤ یہ چڑھاؤ یہ چڑھاؤ کبھر دارے تو سنگر بھولتی منگی منگی اوہ دلی پیسے چاہیے چارے بھولو حالیلیا اور کہا کے بھولو حالیلویا بھولو یسو زندہ ہو گیا پروچ بھولو حالیلویا بھولو یسو زندہ ہو گیا دار بھولو ملی ہوئی بھولو سنے میری بھولو سنے میری بھولو وہ شپ تار کے نام وہ شپ ملی ہوئی وہ شپ خدا کی روح سے ملی ہوئی شاہ اے ڈادو تجھے بہت کو تاری کام سمرنے شد ہو جائے یہ تیچھی قربان یہ جڑھیں سیدھے ہیں سنگر بھولتیاں ملی پہلے تے پڑا آپ دے ہیں تے پڑا آپ دے ہیں تے پڑا آپ دیتا ہے پڑا آپ دیتا ہے پہلے تے پڑا آپ دے ہیں تے پڑا آپ دے ہیں تا پڑا آپ دے ہیں کرنیلیس اس سے پہلے اگراد دیتا دیکھا وہ دھوار پہنے والا دیندار شخص سیکھیں نہیں سیکھیں اس سے پہلے آپ فرش شپ کریں آپ کو یقین ہو پتہ ہو کہ میں شاید کھائنوں کا فرکا ہوں آپ کو پتہ ہو کہ میں خداون کی حمد کر رہا ہوں میں نے آمی لینے جدہ پہلے چھوٹے چھوٹے کھائیں چھوٹے ہیں 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 پھر خداون کیلئے کس دیکھایا خداون کی تھی کس نے گھائے دیکھیں داؤں کے موسیٰ نے باری فرائل نے آنکھوں کی تبورہ ایڈا گوڑا گوڑا نہیں رہا تھا لیکن جاپ رون کوچھنے نے چھوا جب یعنیت گئے جب خداون کی باپ رونے نے دچ کیا اوپری کون لگ پہ ہیلیلویہ ہائیں ایک اور گیت ہے گوہنادہ گیت این شکستہ دیل گئے دو گیت اور دکھنگے دعا کر آگے کس کا گیت خوشک گیت کھا رہے ہیں بغیر ملے گیت کھا رہے ہیں اچھا وہ بندے کھا رہی ہیں جنہیں خوشک وہ بندیاں کھا رہی ہیں دیلیا اے گردرے گردرے دیلیوں دے میں تیتی ترہا مشکلہ میں کہنا میرے دیکھا ہے میں نے دیکھا جب کوئی ارسا شخص فرشف کرتا ہے خالیوں کامدہ آگے نا رب داون اچھا میں نے دیکھا لو تھاڑے مار مار کرو رہے ہیں وہ بھائی کی ہویا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے حمد کی قربانی تھی جائے اے اوہ بندہ قربانی حمد بھی کھا رہے ہیں جو اس نے اپنی شخصیت کو مٹایا ہوا اگے چھتی نہ بیکھ لو حلنا کا گیت چرچ جانوالی یہ سندر لیلی تھی جو چرچ جائے کرتی تھی اس کا دل خدا کی حضور انڈیلا کیا تھا اے نو کی گوڑا رہی ہانا چھے دھوانا پتا کینج کارتی چھے می شری دھوانا کیریان اے رونی آن دی چھے اے دل ہی دل چھے دھوانا کارتی چھے دل ہی نکی ہوئے ہیں لیکن جب رول کونس نیسے چھوا جب مسیح نے اتنی کترات سے چھوا جب باک رو نیسے چھوا جب خدا کی کترات نیسے چھوا تے ہنہ جری دھوان ہی کارتی چھے اے بلوچی گوڑ لگ بھی ہیلیویا آج تے بھی سینا دھوانا کرنوالی بھی کار لگن کے اور انہ کی دھوانا خدا کھا کرے گا انہ کی پرس اکنا پڑھی چھے دینا پہلا سہمان دوسرے باب کی پہلی درس آئے اے نے تو پچھے پڑھو تو انہوں دھوان ہی ہاتھی دوسرے باب جو کیت کار لگن پہ تھی پڑھیے ہنہ کیا کیت اور ہنہ نے دھوانا کیا اور کہا ہنہ نے خداون میں مگن ہے میرا دل خداون میں مگن ہے میرا دل خداون میں مگن ہے اے مگن خندیل آنکھا میں ورشیب خداون چھے مگن میں نے کہا دنیا چھے مگن دیا کے ورشیب کار لگن اگر بھو میرا دل خداون میں مگن ہے اچھا ہوا ہاں خدا سے پلندی افتت پایا ہوا چھتی چھتی پہتی میرا موہ میرے دشمنوں پر کھلتے آ رہا ہے کی کھل گیا دشمنہ آتے پتہ کی کھلیا ہے کی برکت بلیس ہے اور جسو داوی موہ دشمنہ آتے کھل گیا ہے دیکھیں کہتا ہے باپ ان کو ماف کر گیا نہیں چاہتے کیا کریں ستملس داوی موہ کھل گیا دیکھیں کھلیا کہتا ہے خداون یہ گناہ ان کے ذر میں ساتھا بھی موہ چلو روچ کھل لے گا لامت کرے گا کہ برکت جسو کہتا ہے موہ اگر پانی چلو کھلے پانی رول کچھ کیا لامت ہے پلند تون تو پھاڑ کے پانی دے اندر لکھ کر کھول تہہاں پانی دے东ی پانی رول کچھ چاہتے ہیں پانی دے چلو موخ کھل گئے تکے ہیں کہ جب پانی مافComتر کیا جب پانی خدا کردئے تکہ پانی کرنو خداد پڑکتے ہلیلیویہ ہو نہیں سکتا کیا ہو نہیں سکتا آپ پانی مکہ کھول Valent 주세요 ہو نہیں سکتا آپ روم پانی مکہ کھولے اور برکت نہ بولو ہو نہیں سکتا جو تو پکایا رو تو کھول لیا دکھنے تیرا پھراؤن کو جائے تیرا کم کھنا لگے دور کو نظر نہ آئے تیرا ستیان آتو ہے اے منوش تو بتا پکی کچھ ہے آئیں آئیں دیکھیں ہنہوں کا گیت چون ملیوں کا گیت دیکھیں نوے اتنا میں جائے کرا گیت دیکھیں لکا کے انجید پہلا ماں چھہلیس ویہائی سے چھپن ویہائی لکا پہلا ہو چھہلیس چھپن ویہائی سے چھپن ویہائی سے آخری دوگی دیکھیں گے اور دو آخری کے اے تجھے دیر کر رہے ہوں ہاں پھر مریم نے کہا کہ ہاں میری کیا کرتی ہے حجیب کی جان دے بھی دن نفس ہے وہ بھی سوڑ پھون پلاک دے ہوں اے اندر دا کام میں وشی آگے اے میری دو میرے منچ کی خدا نجات کہتے کے وسیلہ کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پس ہالی پر بندہ کی یہ ان لوگوں کا کیت ہے جب خدا آپ کو ہندھا کی طرح پس ہالی سے اٹھائے اور موسیٰ کی طرح آپ کو غربت سے اور ندھاری سے اٹھا کر ایک پڑا لیڑے بنا دے یہ اٹھی ورشپ ہے جب تو پورا کو فتح دے دے کمشور کو سلوپ دے دے دعوت بندریات چنانے والے کو بادشاہ بنا دے اوہ بندہ جنوہ شکاہ دے احسان کے دلے دبا ہوا شخص بچا ہوا شخص رہائی پایا ہوا شخص اوہ بندہ جنوہ شکاہ دے پھر دیکھیں کیا ہاں جنوہ اوہ بندہ جنوہ بندہ جنوہ آرستہ چند نہیں کھاندھا آرستہ چند میں سارا بچائری پڑکٹیس کھاندھا یہ کھاندھا گیت کھاندھا کرنے اندر کھلے بندہ کھاندھی آجین چی آگے پھر یہ کون لوگ ہیں مکاشوہ کی کتاب میں جو گھیت کھاندھا اگر آپ یہاں کہا رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پھر اگر آپ یہاں نکھا رہے ہیں پھر اگر آپ یہاں نکھا رہے ہیں آئے دیکھئے پڑھئے مقاشوہ پانچہ باب آنٹھوی اور درسلی آئے تھے تکاہ بھی پتہ کی رہے ہیں سوچا دی رہا تھے پانچہ باب کی آنٹھوی درسلی آئے تھے جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ اس بردہ کے سامنے گل پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں سلیم ہوں گے پس ہاں گے پس ہاں گے پس ہاں گے پس ہاں گے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اوب سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں اور وہ یہ نیا گیت ڈالے لگے کیڑا کی ایت کیڑا کی ایت کیڑا کی ایت کیڑا 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 بھی نہیں ہوں گا ہوتے مقدسہ کی جمائن خدا کی حسوری لوگ سلک سلیم اور وہ ایک نیا عقید کریں جب آپ کہن ہوں گے جب آپ مشہ میں ہوں گے جب آپ پس سے ہوئے ہوں گے جب آپ پوٹوں کی قربانی گزرانے گے تو پھر آپ کے پاس الانکہ نیا ہوگا سائلی نئی ہوگی گیت نیا ہوگا سوڑ نیا ہوگا روح نئی ہوگی گوائی نئی ہوگی جب یسو کا لو آپ کو چھوئے گا تو آپ کے ہوت نیا عقید کریں گے اللہ نے ہی لیلیہ Ahh تمور آرے ماریم نے اور چند اور مکشبہ کی کتاب میں نیا عقید جب آپ شروع میں آئیں گے جی پڑھ کے کیا لکھا تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائے کیونکہ تو نے زبا ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قدیم میں آئے بندرے باپ کی تیسری اور چوتھی آئے پڑیوں اور پھر دعا کریں جی ایتھے بھی ایک گیت دیکھو شہید دادا گیت یہ شہیدوں کا گیت ہے مقاش فاری کتاب دوزی دیکھو ایک آرے گیت کیڑا گا آرے گیت تھوڑا جس لو جی اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت کنا گیت گا رہے نہیں کتھے گا رہے نہیں کنا گا رہے نہیں موسیٰ نے گیت گایا ایسی جڑپ جو میں نے آپ کو دکھایا آپ فروج کی کتاب میں بھی اس گیت کو دیکھ سکتے ہیں پھر کلو ہی بڑا گیت گا رہے میں چاہتا ہوں آپ ایسا گیت گایا تُس ہی کاؤ ایسا گیت گا ہوں جڑا اسمان دی بھی گایا جائے ہیلیویا جب آپ پیسے ہوئے مسیح کی شخصیت روح میں کائیں گے پھر اگیت ختم نہیں اڑ گئی اسمان دی بھی گایا جائے گی اور کس کا گیت آنکہ پڑھو گی موسیٰ کاؤں پڑھرہ کا گیت کیا لیے کہ موسیٰ وہ گیت گیا پڑھ رہی تی تاریخ چکھا رہا تھا اوائی گیت شہیدوں نے اسمان پڑھ گیا او میں اور آپ گیت گائیں ایک ایسا سچا پرستا روحانی ہونٹوں کا پھر جو گیت گاتے ہیں تو اسمان پڑھ بھی گائی جائے گی جی پڑھئی کیا لیے کہا اے خدا خدا کاؤں پڑھر مطلی تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں اے ازلی بادشاہ تیری رہے راہے راست اور درست ہیں ہمیں واپس اپنے حوالے پراتے ہیں لکھا ہے بس ہم اس کے وشیلے سے کہیں ہم کی قربانی یعنی یعنی ان ہونٹوں کا پھل راست باتوں کے روحانیوں کے پیسے ہوئے قربان ہوئے لوگوں موسیٰ دعوت کی طرح مٹی ہوئی شخصیت ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں کیلے میں چڑھایا کروں اے نام چڑھا نہیں کوئی پیسے لگ دے آج اس چگام پہ کون گیت گا موسیٰ کیا اپنا گیت گا دلورہ کی دعوت کیا اور ہنہ کی مریم کی آج کون سندھے تھے شاہ وشت کون گائے گا کتا کیت گاؤ گئی میرے میں انہوں نے آم لیا لگا میں میں کہے لو کہ گیت گارے ہیں پایو گیت گارے ہیں کتا کیت گارے ہیں میں ہوں تمینہ تعریف تکا لی کیا تسیل پڑا کس دن کا وجہ جانا گیت یہ سوسکتون ہے آئے اجنہ ہنکھے باڑ کریں اپنی شروع ہو چھتا ہے موسیقی